پششم منگال میں اپنے تین دوسیے دورے کے آخرے دن میڈیا کو سمبودت کرنے پہنچے بی جے پینیتا اور گرہ منتری امیش شاہ نے ممتہ سرکار پر جم کر نشانہ سادھا شاہ نے کہا کہ ممتہ بینر جی کو دس سال پہلے ماں ماتی مانوش کنارے پر ووٹ دیا گیا تھا لیکن دس سال میں یہ باتیں تشٹی کرن کی سیاست میں بدل گئی شاہ نے کہا کہ ممتہ بینر جی کا لکش ہے کہ وہ اگلے کاجکال میں اپنے بھتیجے کو یہاں کا سی ایم بنا دیں لیکن یہاں کے لوگ نریندر موڈی جی کے نیتری تمہیں پریورتن چاہتے ہیں ٹی ایم سی سرکار پر تشٹی کرن کا عروب لگاتے ہوئے گری منتری نے کہا کہ بنگال میں کئی لوگوں کے من میں دوسری شینی کے ناغریک ہونے کی بھاونہ ہے انہوں نے کہا بنگال میں تین طرح کے قانون ہیں بھتیجے کے لیے الگ اپنے ووٹ بینک کے لیے الگ آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کی میں کیا کہہ رہا ہوں اور جنتہ کے لیے الگ قانون ہیں پانچ سال میں سونار بانگلہ بنانے کا وعدہ کرتے ہوئے گری منتری نے راجی میں بی جے پی کو ایک موقع دینے کی اپیل کی بی جے پی راجیوں میں محلاؤں کے خلاف اپراد کو لے کر ممتہ بینر جی کے آرونپو پر جوڑدار پلٹوار کرتے ہوئے امیشہ نے بنگال میں آنکڑے گنائے انہوں نے کہا میں ممتہ دیجی سے سوال کرتا ہوں دوہزر اٹھارہ کے بعد آپ نے انسی آر بی کو آپ کے راجی کے گناہ کے آنکڑے کیوں نہیں دیئے ہیں کیا چھپانہ ہے اور کیوں چھپانہ ہے بنگال کی جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ یہاں قانون کی ستھیتی کیا ہے ایک لنبے سمجھ کے تین دسک کے کومنیشٹ ساسن سے بیلکل ترست ہو کر ترینومل کانگریس اور اس کی نیتری ممتہ بینر جی کے ہاتھ میں بنگال کی ستتاؤں کی سوطر بنگال کی جنتہ نے دیجئے تھے مگر آج جب پیچھے موڑ کر دس سال کے بعد دیکھتے ہیں تو ماں ماتی اور مانوس کا نعرہ ترستکرن تانہ سائی ہی اور ٹول باجی میں پریورتیت ہو گیا ہے جو اپیکسائے رکھی گئی تھی کسی بھی مانانک میں ترینومل سرکار اور راجی کی مکھے منتری اپیکساؤں کو پون کرنے میں کھری نہیں اوتری ہیں وادے جو ہوئے وہ کھوکھلے ثابت ہوئے اور اپیکسا نیراسا میں پریورتی توئی ہے اور آسا سرکار کے پرتی کروڑ اور گھسے میں تبدیل ہو گئی ہے اور جنتہ میں ایک عجیب پرکار کا واتاون دیکھنے کو ملتا ہے میں جہاں جہاں گیا سینکڑوں کی ہجاروں کی سنکھیاں میں لوگ روڑ پر آئے ہوئے تھے اور دوسری آنکھ میں موڈی جی کے نیتروتوں میں بھارتی جنتہ پارٹی ہی آئے ہیں کے اندر گھہس کا سیلینڈر دینا ہو بیجلی دینی ہے سوچالے دینا ہے اور اب سدھ پینے کا پانی دینا ہے کسانوں کو ہر سال چھے جار روپیا دینا اور گھریبوں کو پانچ لات تک کی سواستکی سویدھائے دینا ایک نیا آسا کا سنچار ساٹھ کروڑ گھریبوں کے لیے کیا ہے اور میں بنگال کی جنتہ کو آسواست کرنے آیا ہوں کہ آپ نے کانگریس کو بھی ایک موکہ دیا کومنیسٹر کو بھی موکے بار بار دیئے اور دو بار ممتہ دیدی کو بھی دیا ایک موکان موڈی جی کے نیتروتوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بنا دیجئے ہم پانچ سال میں سونار بانگلہ بنانے کا آپ کو وعدہ کرتے ہیں ہمارا لکس پشٹ ہے بنگال کے اندر وکاس ہو دیش کی سمائے سرکسیت ہو بنگال کے اندر گسپیٹ رکے ترینومل کانگریس کا ایک ماترہ رکس ہے دیدی کا ایک ماترہ رکس ہے کہ اگلی ٹم میں بھتیجے کو مکھے منتری بنا دینا اب بنگال کی جنتہ کو تائی کرنا ہے کہ پریوار وات چاہیے یہ اوکاس وات چاہیے بیڈ ایڈمیسٹریشن کا ایک نیا سترپات ایک نیا ادھیا ہے ممتاب اینر جی کے نیترونتوں میں بنا ہے انہوں نے ایڈمیسٹریشن کا رادنیتی کرن کر دیا ہے رادنیتی کا اپرادھی کرن کر دیا ہے اور بھرشٹاچار کو انسٹریٹیشنلائز کر دیا ہے اور ساید ہی کوئی راجعہ میں یہ تینوں چیزیں ہوئی ہوگی ایک بھی ہوتی تھی تو راجعہ کے پتن کے لیے وہ جمعیدار ہوتی تھی یہاں تینوں کی تینوں چیزیں بہت سکیل پھولی اور بہت سفل طریقے سے ممتاب اینر جی نے آرہوپیت کری ہے پرتی آرہوپیت کری ہے میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا ایڈمیسٹریشن کا سمپون رادنیتی کرن کرا ہے رادنیتی کا سمپون اپرادی کرن کرا ہے اور بھرشٹاچار کو انسٹریٹیشنلائز کرنے کا کام ممتاب اینر جی نے کیا ہے بھرشٹاچار کے ادھارن میں دینا نہیں چاہتا کئی بار میں بنگال کی جنتا اور آپ لوگوں کے سامنے بول چکا ہوں پوری سوچی ہے میرے پاس آپ کچھ ہوگے سوال میں تو بتا بھی دوں گا مگر سائیکلون اور کورونا جی کی مہاماری میں بھی سہائیتاک میں بھی بھرشٹاچار کرنے سے ترینی ملکی کیڑر نہیں چکی ہے پیچھے نہیں پڑی ہے یہ اس کا سب سے نتکرشت اور لیٹیسٹ اودارن ہے ترشٹی کرن سے بنگال کی جنتا کے بہت بڑے ورگ کے من میں کیا ہم سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے ایسا آسورکشا کا بھاو کھڑا ہوا ہے دھیر سارے ماملے ترشٹی کرن کے اور ترشٹی کرن یہاں تک پہنچا کہ ایک پرکار سے بنگال میں تین کانون ہے ایک اپنے بھتیجے کے لیے دوسرا اپنی وارٹ بینک کے لیے اور تیسرا آم بنگالی کے لیے سہائیت دیش میں کوئی ایک راجے ہوگا جہاں تین کانون چلتے ہوں گے کانون کی پوستک میں تو ایک ہی کانون ہے مگر امپلیمنٹینشن کے لیے تین کانون ہے بھتیجے کے لیے الگ ہے اپنی وارٹ بینک کے لیے وارٹ بینک سے آپ سمجھی رہو میں کیا کار رہا ہوں اور بنگال کی جنتہ کے لیے ایک الگ کانون ہے اس پرکار کا سہسن ساہیت ہی ہم نے دکھا ہے ابھی ابھی میں نے دکھا ممتہ دیدی گڑے بھرنے کا وعدہ کری ہے میرا ان سے ونمر سلا ہے میں آئیو میں چھوٹا ہوں مگر راد نیتی بہت دیکھی ہے میں نے پورا دیش گھما ہوں کہ دیدی اب گڑے بھرنے سے کوچھ نہیں ہوگا جنتہ کے بھروسے میں بڑا گڑا بڑ گیا ہے وہ چھے ماہ میں کبھی بڑا نہیں جا سکتا تو اب آپ نیرتک پریاست رہنے دیجئے ہیں مہیلا سورکسا ایک مہتوپون مردہ ہوگا میں ابھی آیا تو انہوں نے کوئی اور راجوں کے بلاتکار کے ادہان دیکھ کر سوشیل میڈیا میں کچھ سوال کھڑے گی میں آج مہمتہ دیدی کو سارپ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2018 کے بعد آپ نے نیشنل کرائم ریکورڈ بیرو کو آپ کے راج کے بنگال کے گناہ کے آنکڑے کرائم کا ریکورڈ کیوں نہیں بھیجا ہے کیا چھپانا ہے آپ اور کیوں چھپانا ہے دیش کی جنتہ دنیا اور بنگال کی جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ بنگال کے law and order کی situation کیا ہے کیوں آپ نیشنل کرائم ریکورڈ بیرو کو سب راجی اپنے آنکڑے بیٹھتے ہیں بیجنا نہیں چاہتی ہوں میرے پاس 2018 کے آنکڑے ہیں تری نمول کانگریس کے کارے کرتا کیونکہ میں دیش کا گروہ منطری ہوں مجھے پوچھتے ہیں کہ بھادپاس آسیت راجی میں کیا ہے اس کا جواب راجی میں جا کر ہم دیں گے اور اگر کسی کو چرچہ کریں موڈی جی کا ایک ٹیک ریکورڈ رہا ہے موڈی جی نے بنگال کے وکاس کے لیے دھیر سارے کام کی ہے میرے پاس پورا سوچی ہے مگر میں اس میں سمجھ زیادہ دینا نہیں چاہتا میری پارٹی کی ور سے سوچی آپ کو پریس نوٹ کے ساتھ انکلوز کر دی دی جی آئے گی مگر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں بنگال میں ایک ایسی سرکار لا دی جی جو موڈی جی کے وکاس کے پر بیاسوں کو بنگال کی جنت تک پہنچ آئے کیونکہ 80 سے زیادہ کینڈری یوڈناؤ کا implement پورے دیش میں سب سے پور ہے سب سے خراب ہے تو بنگال میں میں دو ہی یوڈناؤ کا آپ کو ادھا دینا چاہتا ہوں پردار منتری آیو سمان بھارت یوڈ ایک ایسی یوڈناؤ ہے جس کے دیش کے ساٹ کروڑ گریبوں کو پانچ لاک تک کا سواست کا خرچہ اور اب تک ڈیڑھ کروڑ لوگوں نے اپنے آپ رہی بھارت یوڈناؤ کے تحت نہیں ہے کوئی ٹول باجی نہیں ہے کوئی کمی سن نہیں ہے بینک ایک آن میں سیدھا 6,000 روپیہ موڈی جی بھیتتے ہیں مگر یہاں سے کسانوں کی سوچی اور بینک ایک آن نہیں دیتے ہیں اب تک 95,000 کرو روپیہ دیز بھر کے کسانوں کو گیا ہے مگر بنگال کے کسانوں کو کچھ نہیں ملا ہے میں پوچھ نا چاہتا ہوں بنگال کے کسان کا گنا کیا ہے کیوں اس کو یہ 6000 روپیہ نہیں ملتا ہے کیوں بنگال کے گریب کو 5,000 تک کی سویدھا نہیں ملتی ہے ایسی ڈھیر ساری یو دنہ ہے اور ہر مہینے ایک پتر لکھتی ہے کہ پیسہ ہمیں دے دو مجھے تو کوئی آپتی نہیں ہے مگر اس کے رولز بنے ہے ہمارے کارے کرتا نے کہا کہ ساب کیوں مانگ رہی ہے میں نہیں سمجھتا کیوں مانگ رہی ہے میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ساروست جینک زیون کی سوچی تائی نہیں رہتی یہ پیسہ کی بھیٹ چٹ جائے گا مگر میں بنگ کے کسانوں کو سوست کرنا چاہتا ہوں مائی کے بعد آپ کے ایک پیسہ سیدھا موڈی جی بھیجنے کی ویوستہ کریں گے اور آپ کے ایک آئے گا کیونکہ مائی کے بعد یہاں پر بھارتی جنت پارٹی کی سرکار بنانے مطر یوزناؤ کے نام بدل کر اپنے نام پر رکھنا اور اپنی یوزنہ کر کر پر چاریت کرنا اس سے بنگ کا بھلا نہیں ہوگا سمگ رستیتی کا ویہاں گلو اگر کرتے ہیں اس کا ایک assessment لیتے ہے جائے جال لیتے ہیں تو یہ نشچیت روپ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آنے والے چناؤ میں بنگ میں ہم دو سو سے زیادہ سیٹو کے ساتھ بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار بنانے جا رہے سبھاگار کے اندر بہت سارے پترکار ہے جب پریس کلپ کے ہال کے اندر میں نے بائیس سیٹے کہی تھی کہ اس بار مسکرانے کا ٹائم میرا ہے دو سو سے زیادہ سیٹے جیت کر بھارتی جنتہ پارٹی یہاں سرکار بنانے جا رہی ہے اور یہاں پر ترنمول کا ساسن سماپت ہونے جا رہا ہے یہ بنگال کی جنتہ کا مجھاج ہے موڈی جی کے پرطی بنگال کی جنتہ کا وشواث ہے اور موڈی جی کو بنگال کی جنتہ کا اثیرواد ہے جی جنتہ نے لوگ سبھا میں اتنا اچھا پرتی ساتھ دیا ہے وہ جنتہ بنگال کے بھلے کے لیے بھی ہمیں ضرور ایک موقع دے گی اس کا میرا بھروسہ ہے میں پھر سے بنگال کی جنتہ کو کر بد نیویدن کرنے آیا ہوں کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک موقع دیجے نڈا جی کے نیتر میں بھارتی جنتہ پارٹی بنگال کے چناؤ کو بہت گمبردہ سے لے رہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ دیش کی سورکسہ بھی جوڑی ہوئی ہے اور دیش کی موسیقی